یہاں پر عمران بھائی سو رہے ہیں اور یہ جواد اور نواز بھائی یہاں پر رابیہ اور بچے سوئے تھے اور اس طرف نواز بھائی کی طرف اسلام علیکم بھائی جان سیلے شکر ہے ابھی آپ اٹھ گئے ہیں اچھا ناشتے میں کیا پسند ہے گوشت گوشت صبح آگ ہم نے جلائی تھی جو بہر ہم گئے تو ختم بھائی جو ہیں بہت سٹرگل کر رہے ہیں تھیلیں نواز بھائی کا ویلاغ شوٹ ہو رہا ہے اسلام علیکم رابیہ احمد ویلاغ پر ایک بار پیر حاضر ہیں مہمانوں کے ناشتے کے ساتھ کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے چوروں طرف دھوندی دھوند ہے کہیں سے کچھ نہیں نظر آرہا ہے کچھ مہمان ہمارے جا چکے ہیں کچھ اب ہمارے سو رہے ہیں ہم آمسائیوں کے گھر پر گئے ہوئے تھے ابھی چلتے ہیں گھر اور مہمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھے ہیں یا نہیں اور ادھر جو ہیں ہمارے کراچی والے مہمان ہیں می آئی کمین السلام علیکم کیسے ہیں سسٹر آپ رات کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نہیں بہت مزے سے سوئے اسلام علیکم سسٹر کیسے ہیں سسٹر رات کیسے گزری میری اٹھالیس گھردے کے لیے کھولی ہوئی ہے چلے ماشاءاللہ کیونکہ سسٹر نا ساتھ تاریخ کی سبات کھولے پانچ بجے کے اٹھے ہوں ابھی آپ فریش ہیں ناشتے میں کیا پسند چلے رابیہ کوئی کھا لیں اسلام علیکم بھائی جان سیلے شکر ہے ابھی آپ اٹھ گئے اچھا ناشتے میں کیا پسند ہے گوشت گوشت دیکھ لو یار زردہ زردہ گرم کریں زردہ رکھیں زردہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ باکر خانی مگر آئیے سب پوچھیں کراچی والے بھائی صبح صبح اٹھے ہوئے تھے صبح پانچ بجے تو پھر سو گئے ابھی پھر نہیں صبح جاگ رہا تھا جب میں اٹھ کے گیا ہوں اس وقت ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے تھے تو پھر سو گئے مجھے لگتا ہے فون چارجنگ پر ان کا لگا ہوئے یہ دیکھیں اور پھر سو گئے آج دھند بھی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکل رہی ہے دس بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں مہمان الحمدللہ بھی ہمارے اٹھ کے آگئے ہیں لیکن کیمروں کے ساتھ دھوپ آج اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم پہ نکل آئیے کراچی والے آج کراچی والا ہی ناشتہ ہم سے قرار ہے نواز بھائی بھی اٹھ کے آگئے ہیں نہیں یہ تو خیر صبح کیوں سے امران اور نواز انتر اکڑے میں تین آنکھو مالا تین آنکھو مالا جی گرتے ہماری بہنوں کا جزا کر اللہ اور شاہز و سسٹر بھی سب ریڈیو کے پاپی جی تو سی بھی تیار ہو گئے ہو تو بھی تیار ہو گئے بائی 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 نواز بھائی کافی لاغ اردو والوں کے ساتھ آگے اردو ہی بولتی ہیں نا پھر اردو والوں کے ساتھ پھر نا پھدتا ہیں میرا جو میں پانجاب ہی بہت گئے ہیں اگر نا ساڑے میں ہمارا انشاءالی سسٹر پہ پر آگے ہو یا جانت سسٹر آگے ہی آگے اردو اور نا داری سے بہت کر بھی سارا در بولتی ہیں اور زیادہ تار نا پانجابی ساتھ ساتھ میرے کر لڑا گوشت پی factory ہویا اور بھی کافی ساری کے چیزہ ایس طبعا ویڈیو بنایا ہے میں نے کیسا کیسا ویڈیو بناتے ہیں یہ تو میں نے کہا دکھا دیں نواز بھائی کے بعد بھائی صاحب اپنا ویڈاگ جو ہے شازیہ سسٹر کا ویڈاگ شوٹ ہو رہے ہیں رابیہ کے پاس کول آئی ہے یہ ناشتہ بن رہے ہیں ہمارا نان تلے جا رہے ہیں کراچی والے یہ نان میں نے کل دور سے منگوایا تھا سسٹر یہاں پر ہمارے شہر میں نہیں مل دے فیصلہ بات والوں کا اسلام علیکم باجی کی حال چالے آجا و فیر آجا وہ تسیہ سیوی تانو بہت مس کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ باجی ضرور ملنگے ضرور ملنگے رابیہ بھی تانو صبح بہت یاد کر رہی تھی اور اہم بے اپنا بلوک شوٹ کر رہے ہیں تین آنکھ والے آئیتوں سے جزاکاللہ بہت شکریہ ادھر ہماری بہن یہ جو ہیں یہ ادھر میرے شادی عواجی کی ڈبے والے دودھ کی چاہے ڈبے والے دودھ کی کھلے دودھ کی نہیں پیتی اب ہاتھوں میں نہ لگاؤ مجھے چلے کوئی بات نہیں سسٹر یہ آپ کھلے دودھ کی چاہے نہیں پیتی ہیں میرے میں ڈبے کی چاہے پیتی ہمارے شاہ سے اچھا کھلا دودھ سے بھی کیا جاتا اچھا میرے میں کھا گیا چلے آپ بھی آجائے ہیں مطلب ہماری اب ہماری الگ سے بنے کی چاہے اب یہ رہے گا تو اچھا یہ واقع ہے یوٹیوبرز جو ہیں وہ کھانا بعد میں کھاتے ہیں اور پہلے ویڈیوز جو ہے نا وہ بناتے ہیں سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں کورما جو ہے یہ گرم کیا جا رہا ہے بس یہی بچا تو دے گو میں سے یہ نے گانا بین بھائی کہ آپ نے سب کسی کو نہیں دیا آپ نے سب کو دیا پورا ویلیج کو اور اس کے ساتھ ہیں جی نان کراچی والوں کی فرمایش بھی ہے کہ نان کھانے رابیہ بیسن والے نان تال لیتی تو کتنا مزہ آتا احمد صبح صبح بہت اوڑی چلکتے ہیں نان رکھے ہیں اور بیسن پر تلنے کے لیے چلیں یہ اچھا گیا اور چلی کر لو بھی بھوگ لگ رہی ہے جی سسٹر ٹھینک کیو سو مچ ٹھینک کیو سو مچ بہت شکریہ سسٹر نے گرمہ گرم چائے پیش کی ہے اور ویلاغر جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں چائے کو پہلے دکھا رہے ہیں اور بعد میں چائے پی جائے گی آ جائیں نواز بھائی ادھر بیٹھے نا ناشتہ کرتے ہیں آ جائیں ہاں ادھر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں ادھر ہی ناشتہ کرتے ہیں ہم دو یہ نیا ڈیزائن آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ہمارا ناشتہ آ چکا ہے کہ نواز بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں زردے کے اوپر گوشت ڈال کے کھاؤں گا پا کے کھندے نے نا ڈیزائن نہیں یہ میں پہلی دفعہ حقیقت میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں نواز بھائی ہاں پجابی تکھندے نہیں اچھا جی کمیٹس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ نا یہ ایسے ہوتا ہے ناشتہ یہ والا ایسے چنے پا کے کھانے چنے پا کے کھانے چھولے تو ڈل جاتے ہیں چھولے چھولے ہی سمجھ چلو رابیہ روٹی بھی میرے لئے تل کے بھیجو نواز بھائی تو چاوال کھا رہے ہیں یہ اسی لئے میں نے کل دو رانے نکلوا کے رکھ دیئے مجھے پتا ہے کہ مہمان ہمارے پاس ہیں تو ہم بعد میں ریسپییں بنائیں گے یہ تو کیمرے پکڑے میں سے یہ کیمرے کے پیچھے کیا کیا میں بتاتا ہوں انہوں نے خوب یوں یوں کر رہے ہیں ہاں تو کیا میں نے یوں یوں کیا ہے میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو پھر کیا ہوا اور نواز بھائی جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی کوئی ریسپی وغیرہ بنانی آتی ہے یہ اس کی ران کی تو اسی لئے میں نے جانے رکھوا جائیں اب نواز بھائی کون سے ریسپی بنوارے ہو پھر اگلی خود ہی بنا رہے ہو میں نے بنانی نہیں آن دی یوٹیوب تو ویک کے بناواں گے میں آپ پہ بناواں گے میری اپنی ریسپی آنگے ایک اپنی مرضی نے بنانی ہے ایک ریسپی انشاءاللہ یہ تمام جینٹس بنائیں گے یہ تمام جینٹس بنائیں گے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں زیادہ زائے کا یا ہمارے ہاتھ میں ہاں چیلنج دیں گے ہاں چیلنج دیں گے ہم بنا لیں گے میں میں آپ بھی بناوں گے امران آپ تو تیار ہو نا یہ تو روٹیم بھی اچھی طریقے سے پکا لیتا ہے امران تو روٹیم بھی بھی بہت اچھے طریقے سے پکاتا ہے پچھلی دفعہ تندور پہ روٹی لگائی دینا اس نے ہمیں نہیں پتا کون روٹی بنائے گا کون سالن ہمیں تو رات کا کھانا آپ لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا ہے آج رات کا بھلے آپ کل صبح کا بنا دیں آج رات کا کل ٹھیک ہے ہم کل صبح کل پرسوں مقابل ہے جو فیدہ چوکری یا نہیں بھرگی بھلے آپ آلو بنا کے کھلاو کیا کھلا ہوگے بسے جو چیز بنانی آپ کو کھانے سے مطلب ہے بیری کے بیر کھاؤ پتے گرنے سے مطلب نہیں ہے ہماری مرضی ہم جو بھی بنائیں کچھ بھی کریں ہم بیریانی کی تیاری زور شور اوپر ہے پیاز کٹے جا رہے ہیں گوشت بنا دی ہے نہیں چیکن والی بیریانی تو سسٹر نے بہت اچھی بنائی تھی کہہ رہے مجھے اس کے ویلوگ میں مزارہ اسے مہیں رکھوں سسٹر اثر میں جانے کی تیاری کرنے تھے تو بھائی سے فون پر بات ہوئی تو سسٹر نے کہا کہ احمد بھائی کو بولیں گے میرے انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کہہ رہی ہو میں نے اسے کہا کہ آپ میں اسے فالش کریں کہ احمد بھائی مجھے آنے دیں میں نے یہاں کوئی کام ہی اچھا نہیں لگتا ہوگئی پارٹی تو کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہو مجھے گصہ آیا کہ آپ میری آواز ہی سنتے ہو سلوہ میرے بند کر دیا وہ پتے کیا کہہ رہے مجھے کہ تم باہر سے کیوری لائے بھائی کھیل بھی دکھاؤ میرے بچے اور وہ سب گاؤں کا ماہور انجوائے کر رہے تو کیا تھا کھیل بھائی تو وہ کہہ رہے ہیں تم یہیں رو تمہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں بولا اچھا جی سندھی بریانی آپ کی فرمایش پہ بن رہی ہے مٹن مٹن والی سندھی بریانی بکرے کی لات والی گوشت کا ہے یہ رکھا ہے یہ ماشاءاللہ بکرے کی لات والی کے سندھی بریانی بن رہی ہے چاول وہ بھی گے میں ہے چاول وہ بھی گے ہاں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ لے چاہبی جو میں نے کام کہا وہ چپ چپ کر کے کر کر آؤ کیجی ہاں دی دولیا نا اوکے جی تو الحمدللہ مہمانوں کی فرمایش پہ بن رہی ہے سندھی مٹن بنیانی آپ نے رابیہ لائف پہ تو دیکھ لی ہوگی رابیہ ایمز و لوگ پر ہم میں ملے گی یہاں پہ آپ سے اجازت اپنے رکھے گا بہت سرا کیال دعاوں میں رکھے گا یاد مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بار اللہ حافظ بہت سرا کیال دیجئے گا